بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک نیوز ٹائم کے تمام معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم پاک فوج میں ایک مرتبہ پھر سے بڑے پیمانے پر تبادلے اور بہت سے عالی افسران کو ترقییں دی گئی ہیں لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کو ڈی جی آئی ایس آئی تائینات کر دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق پاک فوج میں عالی احدوں پر تقرریاں کی گئی ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل محمود سعید کور کمانڈر کراچی تائینات کر دیئے گئے لیفٹیننٹ جنرل نومان محمود کو صدر نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی تائینات کیا گیا ہے میجر جنرل آسم ملک کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے لیفٹیننٹ جنرل آسم ملک کو پاک فوج کا ایجوڈنٹ جنرل تائینات کیا گیا ہے لیفٹینن جنرل ندیم احمد انجم کو آئی ایس آئی کا نیا سربرا تائینات کیا گیا ہے لیفٹینن جنرل ندیم انجم کو تعلق سیمٹی ایٹھ لانگ کور سے ہے لیفٹینن جنرل ندیم انجم کمانڈ اینڈ سٹاف کالیج کوریٹا کے کمانڈنٹ رہ چکے ہیں لیفٹینن جنرل ندیم انجم آئی جی ایپ سی بلوچستان نار تائینات رہے لیفٹین اینڈ جنرل ندیم انجم نے پنجاب ریجمنٹ کی لائٹ انٹی ٹینک بٹالین میں کمیشن حاصل کیا لیفٹین اینڈ جنرل ندیم انجم کا کمانڈ سٹاف اور انسٹرکشل اسائیمنٹس کا تجربہ ہے لیفٹین اینڈ جنرل ندیم انجم کمبائنڈ آمز سینٹر یوکے سے گریجویٹ ہیں قبل عظیم دی جی آئی اس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ لیفٹین اینڈ جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور تائینات کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ لیفٹین اینڈ جنرل محمد آمیر کو کور کمانڈر گجرم والا تائینات کیا گیا آئی اس پی آر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق لیفٹین اینڈ جنرل آسم منیر کو کوارٹر ماسٹر جنرل تائینات کر دیا گیا خیال رہے کہ قبل عزی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید دی جی آئی ایس آئی کے حدے پر تائینات تھے سولہ جون دو ہزار انیس کو فوج کے شعبہ تعلقات آبا کی جانب سیجاری بیان میں بتایا گیا کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو ملک کے اہم ترین خفیہ ادارے انٹر سروسز انٹیلیجنس ایجنسی یعنی آئی ایس آئی کے نئے سربراہ مقرر کیا گیا ہے انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل آسم منیر کی جگہ لی تھی جو آٹھ ماہ تا کے سہدے پر فائز رہے جبکہ لیفٹیننٹ جنرل آسم منیر کو اکتوبر 2018 میں یہ زمداری سونپی گئی تھی جس کے بعد انہیں کور کمانڈر گجرانوالا بنا دیا گیا تھا جبکہ فیض حمید کے 2019 اپریل میں لیفٹیننٹ جنرل کے اہدے پر ترقی ملی تھی اور ڈی جی آئی ایس آئی تائناتی سے قبل وہ جی ایس کیو میں ایجنس جنرل کے اہدے پر فائز تھے تاہم اب لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کوکور کمانڈر پشاور جبکہ لیفٹیننٹ جنرل آسم منیر کو کورٹر ماسٹر جنرل تائنات کر دیا گیا ہے نئی زمداریاں تفویز کیے جانے کے بعد لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید میں وزیراعظم عمران خان سے الودائی ملاقات بھی کی ملاقات میں وزیراعظم نے ڈی جی آئی ایس آئی کی خدمات کی تعریف کی اور نئی پوسٹنگ پر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا دوستو اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام ہوا مزید نیوز اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ